ناظرین کامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹوی پرواز ٹوی خبرنامی میں آپ کا قیر مغدہ میں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتی ہی حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو کاموں میں سے جب بھی اختیار کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے آسان تر کو منتخب کیا جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو اور اگر وہ گناہ ہوتا تو آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس سے دور رہنے والے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاطر کبھی انتقام نہیں لیا اس صورت کے علاوہ کہ اللہ تعالی کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت میں اللہ تعالی کے لیے اس سے بدلہ لیتے آغاز سے قبل ایک نصر آج کی اہم سرخیوں پر وزیفے یاپ سرکاری ملازمین پورسکون زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں کے سر یہ عوامی خدمت کو ترشیدے سلا کلیکٹر سی نارا انڈٹی بی سی ہوسٹلو گروکل تعلیمی نظام کو مستحقیم بناتے ہوئے تعلیم کے میدان میں تمام سولتیں فراہم کرنے والی حکومت تیارے سے ریاستی بوسرا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی قوم میں اس کا شمار ہوتا ہے نوجوان نئے سال کے جشن سے اجتناب کرے مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اکابری آٹو ڈرائیور ماجد قتل کیس پولیس نے کیا ملزیمان کو گرفتار چاچا اور پھتیجے نے کیا بہیمانہ قتل آپ سیر انجش قتل کی وجہ پولیس کمیشنر کی پریس کانفرنس اب خبریں تفصیل سے ریٹائر ملازمین پرسکون زیدنگیاں گزارتے ہوئے معاشرے کی قدمات میں سالے زلہ کلیکٹر نارائنڈیٹی کا بیان زلے کی عوام کو انہوں نے نئے سال کی مبارک بات دی تلنگانہ آل پینشنرز اینڈ ریٹائر پرسنز استعمال میں لانے کی خواہش ساہی کی اور یہ ڈائری اٹھرائی تقریب میں زلہ صدر وہ سیکریٹری نائب صدر وہ دیگر نے شرکت کی اور کالینڈر وہ ڈائری پینشنرز کے استعمال میں لائے جیسی تباعت کروانے پر سنگم نمائندوں کی زلہ کلیکٹر نے ستائش کی منا اپنے که دی وزیراعلا کیسیا نے ریاست میں گروکل تعلیم کو مستحقی بنانے کے لیے زیادہ فنڈس مختص کی اسپیکر پوچرام بی سی بہبودی محکمہ وزیر جی کاملہ کرکا بیان بہبودی ہوسٹلوں میں ضروریاتی تمام تر سہلتیں دیتے ہوئے میاری تعلیم سے غربہ وہ متوسط طبقی کے طلبہ کا مستقبل سوارنے کا احسار کیا بانسفارہ حلقی کے برکور مندر مستقر میں چھے کروڑ سے تعمیر کیے چاہ رہے بی سی گروکل سکول وہ کالیج امارت کی تعمیرات کے لیے سنگی بنیاد پروگرام لکھا گیا اس پروگرام میں سپیکر پوچرام سرنیواز ریٹی بی سی بہبودی محکمہ وزیر جی کاملہ کر ریاستی ویر ہاؤسنگ چیئرمن سائی چندر کے ساتھ مل کر سنگی بنیاد رکھا اور بانسفارہ تیارے سلقہ انچارچ پوچرام سرنیواز ریٹی ڈی سی سی بھی چیئرمن بھاسکر ریٹی نے اس سے تقریب میں شرکت کرتے ہوئے وزیر سے باتشیت کی اس کے بعد پوچرام سرنیواز ریٹی وہ جی کاملہ کرنے کہا کہ تیلنگانہ سرکار تعلیم شعبے کی ترقیات کیلئے ہر ممکن اختامات لے رہی اور منڈل کو ایک موڈل اسکول کے حساب سے قائم کرتے ہوئے غربہ و متوسی طبقات کے طلبہ کو میاری تعلیم سے سرفراس کر رہی اور گروکل اسکولوں کو مستحقی بناتے ہوئے میاری سولیات فراہم کر رہی وزیراعلا کے سیار کے خصوص دلچسپی سن ریاست میں انٹر وہ ڈگری کالیجز کی تعداد میں اضافہ ہوا اور ہاؤسٹرالوں کے طلبہ کو باریک چامل دیتے ہوئے آلہ نتائج حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا احسار کیا اس پروگرام میں اہددار وہ تمام منڈلوں کے عوامی نمائندوں اور خائدین وہ کارکنان نے شرکت کی ملل مونن آڑا بیٹڑا لکوشم ملل مونن آڑا بیٹڑا لکوشم انٹرمنی دیو بائی پیسی دزین furnaceد اڑا بیٹڑا لکو منچی اوپادی عوکا شاہروں اجیوال درک دورکالی ستظکونت روارت تک اوڑزاگا م orthogonal مک mimicی مانتری کار اٹ گا نے نالو سامچہ لال دیگری نرسیم کالے جب منجور ہے مند موسیقی موسیقی ملک بھر میں زرائی شوبے کی حوصلہ افزائی کرنے والے واحد وزیرالہ کیسیار ہے بی سی بہبودی وہ سیویل سپلائز محکمے کے وزیر جی کملاکر کا بیان ریاست میں فصلوں کی توسیمیں اضافہ کرنے وہ پیداوار کو محفوظ رکھنے کے لیے بھاری گوداموں کی تعمیرات کے لیے ہزاروں کروڑ فنڈز مختص کرنے کا اظہار کیا نصر اللہ باد منڈل مائلہ رام گاؤں کے سرحت میں نو کروڑ تہنتیس لاکھ سے تعمیر کیے گئے تیرہ اشاریہ چار میٹرک ٹن گودام کا اسپیکر پوچرام سری نیواز ریٹی ریاستی بی سی بہبودی وہ سیویل سپلائز محکمے کے وزیر جی کملاکر وہ تیلنگانہ ویر ہاؤسنگ کورپریشن چیرمن سائی چندر کے ساتھ مل کر افتتہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ سرکار ماسی کے برقس کسانوں کی بہبودی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی اور کسانوں کی اگائی گئی فصلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بھاری گوداموں کی تعمیرات کروا رہی اور رائیتو بندو وہ رائیتو بیمہ اسکیمات سے کسانوں کو تاؤن دے رہی ابھی تک فصلوں کی کاشتکاری کے لیے بطول سرمایہ پچاس ہزار کروڑ دینے کا سہرہ وزریالہ کیسی آر کے سری جانے کا احسار کیا اس پروگرام میں ڈی سی سی بی چیرمن پوچرام باسکر ایٹی تیارے سلقہ انچارش پوچرام سریندر ایٹی خائدین عوامی نمائندی وہ کارکنوں نے شرکت کی تلبہ کو اچھے شہری بنانے وہ ان کے مستقبل کو سوارنے کی ذمہ داری اساتیزہ پر ہی آئید ہوتی ہے زیٹ پی چیرمن ویٹھل راہ کا بیان تعلیم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے تلبہ ڈیسیپلین برقرار رکھے اور میاری تعلیم دینے کے مقصد سے ہی پی آٹیو اپنی کوشش کرنے کی خواہش ساہر کی شہر کے زلہ پریشت آفیس میں پی آٹیو اسوسییشن کیلنڈر کا زیٹ پی چیرمن ویٹھل راہ نے اچھرا کیا اس موقع پر زیٹ پی چیرمن نے پہلے زلے کی عوام وہ اساتیزہ اور ملازمین کو نئے سال کی مبارک پاتی ہر سال پی آٹیو کے کیلنڈر کی اچھرائی ان کے ہی ہاتھوں عمل میں آنے پر ان کا اصحار تشکر کیا آنے والے دنوں میں پی آٹیو نمائندیں معاشرے میں خدماتی پروگرام انجام دینے کی خواہش ساہر کی کرنے کا اصحار کیا اس پرگرام میں پی آٹیو زیلہ صدر مہنڈری سیکریٹری وہ زیلہ میمران کے لاؤں کے سی آٹھ دل زیلہ صدر رامنا راؤں شیخہ ریٹی وہ دیگر نے شرکت کی کرنے کا اصحار کی خواہش سیکریٹری وہ زیلہ صدر رامنا راؤں شیخہ ریٹی نو تنا سامچھر شبہ کانچھ دو تلیویشتھو مرے آچاراں گا رتی سامچھرم مرے چہمبر کچھین آتو نی ایک کالامانی دیلی جے انچتو نندکو مرک کا ساری میڈلہ پی آٹیو کاریوارگان کے پیر پیر نا کتگلیاں دانے آوادان تلیویشتھو پریرو چوستا ہوں نا ہمارے معاشرے سے غیر شرعی وہ بیجا رسومات کا خاتمہ ہی محیم کا مقصر مسلم نوجوانوں سے آج رات احتیاط برت نے وہ نیا سال نا منانے کی اپیل الحاج حافظ پیر شبیر صاحب صدر جمعیت علماء تلنگانہ وہ آندھرا کی ایمہ پر حافظ پیر خلق احمد صابر جنرل سیکریٹری ریاستی جمعیت کی جانب سی دی گئی ہدایت کے مطابق جمعیت علماء ظلہ نظم آباد کے تحت آج جمعہ کے موقع پر شہر کی مختلف مساجد میں آئیمہ اکرام نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے نیا سال نا منانے اور جشن وہ دگر تقریبات مناقض نہ کرنے کی اپیل کی کہا کہ ہمارے مسلم سماج میں جہاں اور بہت سارے برائیاں جنم لے رہی وہیں اکتیس دسمبر اور یکم جنوری کی درمیانی رات میں نیا سال کا جشن منانے کا ایک عام رواج بنتا جا رہا اس موقع پر مولانا عبدالخیوم شاکر الخاسمی جنرل سیکریٹری نے شہر کی مختلف مساجد میں محلے کے نوجوانوں کی عمرہ مہم چلائی کہ اس غیر اسلامی وہ غیر شریع عمل کو روکا جائے اور مسلمانوں میں یہ شور پیدا کیا جائے کہ مسلمانوں کا نیا سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے یہ سال منانا یہودیوں سے مشاہبت والا عمل ہے اور اس سے بچنا چاہیے مولانا سید سمی اللہ صدر جمعہ العلمانے سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اس نازبہ حرکات سے دور رکھے مفتی عبد الماجد خاسمی امام خطیب مسجد آبتہ مفتی شیخ محمود خاسمی امام خطیب اندرون قلعہ مولانا مختار احمد مزاہری امام خطیب مدینہ مسجد مولانا اسماعیل آرفی صدر حج سوسائٹی امام خطیب موتی مسجد اور شہر کی اکثر مساجد کے آئیمہ اکرام نے امت مسلمان کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ خدا را اپنی ان غیر اسلامی حرکتوں سے باز آ جائے چونکہ یہ سب حرکات اللہ کے غزب کو دعوت دینے والے ہیں نئے سال کی مبارک بات دینا یا کیک کھانا کھلانا جشن منانا تقریبات منعقید کرنا ڈینس پارٹی کرنا فارم ہاؤس یا گیسٹ ہاؤس اور محلو وہ چورہوں پر شور کرنا ایک گاڑی پر تین تین افراد سواری کرنا ٹرافی قانون کو توڑنا یہ سب چیزیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی اس سے اجتناب کریں اس موقع پر مسجد اسلامیہ کمیٹی وہ مسلیان مسجد نے اس محیم میں حصہ لیا مدینہ مسجد کمیٹی وہ مسلیان اسی طرح موٹی مسجد کمیٹی وہ مسلیان اور مسجد عابدہ مسجد اندرون قلعہ کے آئیمہ وہ مسلیان نے بھی ان چیزوں کے بائیکارٹ پر زور دیتے ہوئے تمام مسلمانوں بطور خاص نوجوانوں سے احتیاط برتنے کی ترقیب دی مدینہ مسجد اندرون قلعہ کی ترقیب دیتے ہوئے تمام مسجد مدینہ مسجد اندرون قلعہ کی ترقیب دیتے ہیں اگر ہم اس بیزوں پر عمل نہیں کریں گے جن طریقہ ہماری قوم پریشان ہیں مکانیہ شادی کے نام پر اور جوڑے گوڑے اور جہیز کے نام پر اسی طریقے ہم پریشان ہوتے رہیں گے سرے کے متحرہ ایک ایسی شاہ ہے جس کے بکڑنے کے بعد سارے انسان جو ہے ایک سکون اتنان پر تندگی گزارنے کے لائف بن جاتا ہے ہمارے پاس دو خیلیہ جو رہا ہے قلعہ جامعہ مسجد سے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہپی نیور جب ہمارے معاشرے میں مینہ آیا جاتا ہے اس کا منانا شریع عدوار سے کوئی حیثیت نہیں ہے یہ منانا اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنا ہے اور اللہ اس کے رسول کو خصہ دلانا ہے لہذا ہم سبھی مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس عمل سے باز رہے خود کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے بڑھوں کو بچائیں انشاءاللہ اس کے اندر آفیت ہے اسی کے اندر خیر ہے امیکرون سے خطرہ لاکھے عوام احتیاط بڑھتے نوی پیٹ تحصیل دار لطا ایسا یاقوب کا بیان نئے سال کی تخریب کے نام سے عوام بھیڑ کی شکل میں تبدیل نہ ہو حکومت کے رولز کی پابندی کرنے کی خواہش ساہر کی کورونا ویکسین کے علاوہ خواہد وہ زوابیتوں پر عوام کو معلومات دینے کے مقصد سے انڈین ریٹ کراس سوسائٹی چیئرمن موئیس ادین کے تحت تشہیری آٹو کا تحصیل دار لطا ایسا یاقوب کے ساتھ مل کر آغاز کیا اس موقع پر ایسا یاقوب تحصیل دار لطا نے پہلے نئے طور پر خائم ہوئی ریٹ کراس سوسائٹی کے صدر موئیس ادین کو مبارک بات دی اور منڈل مستقر میں لگائے جارے تبا دوسلی افراد کافی کم ہونے سے دیہاتوں میں آٹو کے ذریعے معلومات دی جا رہی اور ضرورت مند افراد کو ویکسین دی جا رہی نئے سال کے موقع پر ہر کوئی کورونا پابندیوں کو عمل میں لاتے ہوئے کھلے آم شراب نوشی نہ کرے اور اس سڑکوں پر ٹریبل رائٹنگ نہ کرنے کے علاوہ نابالک لڑکوں کو بائکس نہ دے اور اس رولز کے تلاف ورزی کرنے والوں پر سخت اختمات لینے کا اس سائنے اینتے بات یا اس پروگرام میں ایم پی ڈیو ساچی دلی اے پی ایم وہ دیگر نے شرکت کی پٹینہ منا ریٹ پرا سوسیٹی کاری ورگم وارو موسیقی کارکرام ہمگا یہ روز موسیقی کارکرام ہمگا دوپپடல پمپی جیدام جرگیند مر ایو دینڈو کارکرام ہمگا گورنمنٹ پرکاروں کارونا ویکسنےشن مریو نویپیٹ ماندلن رو شکرا وارم روز جرگو تن انگڈ مری شنی وارم نوید جرگو تن میکال سنتے ایندو موسیقی کارکرام ہمگا موسیقی کارکرام ہمگا موسیقی کارکرام ہمگا یہاں جسمانی وہ روحانی امراض کا شرطیا علاج صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو ٹونا، اوپری ہوا، کسی نے کچھ کھلایا یا پلائیا ہو، شادی میں رکاوٹ، پسند کی شادی، لف میریج، نوکری میں رکاوٹ، زمین جائدات کا جھگڑا، ہاسی دن سے نظر کا لگنا، بار بار کاموں کا رکنا، بیماری میں دوا کا نا لگنا، گلف جانے میں رکاوٹ، ادالت کے کیسوں سے چھٹکا رہا، دشمن وہ سوٹن سے چھٹکا رہا، میاں بیوی کے آپسی چھگڑے، پڑوسی سے چھگڑے، دکان وہ مکان کی بندش وہ شیکرن، وغیرہ کے مسائل خال صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن، فیس صرف ایک آون روپیے، روبرو ہیٹ پوسٹ آفیس آزم روڈ، نزم اباب، سیل نمبر ڈبل ایٹ نائن سیون ایٹ ڈبل ون ایٹ تری سکس، مہاترمہ خمر جہاں خاندانی ماہر امراض، ہماری یہاں خواتین کے تمام پوشید امراض کا حل موجود ہے، خواتین کے مسائل، اولاد کا نہ ہونا، حمل کا نہ ٹھہرنا، دو یا تین مہاک کا حمل گر جانا، عورتوں میں سفید کپڑا اور سرخ کپڑے کا نکلنا، عورتوں میں بچہ دانی کے مسائل، نوٹ دو دن کی دوائی مفت دی جائے گی، فیس صرف ایک آون روپیے، مزید تفصیلات کے لیے ہم سے ربط خائم کرے، سیون ایٹ نائن فائیف ٹو، ڈبل ٹو، ڈبل تری ایٹ زیورا کی دنیا میں منفرد پہچان وہ نام رکھنے والا فیزا جویلرز کے گاہکوں کے لیے خوشخبری، فیزا جویلرز کے چھ سال کی تکمیل کے موقع پر، فیزا جویلرز کی جانب سے اپنے موسیس کا حکم کے لیے انوکی اسکیم، صرف آدھے تولے سے لے کر پانچ تولے تک نائن وان سکس ہال مارک کا اپنی پسند کا کوئی بھی زیور بنوائیے اور آدھا تولہ پیور گلڈ بزریے پورا حاصل کریں کوئی جھوٹ نہیں کوئی دھوکہ نہیں ہمارا بنایا ہوا زیور کہیں بھی چیک کروالی جیے کہیں بھی معلوم کروالی جیے حدیث شریف کا مفہوم جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں فیزا جویلرز پر دلہن کے لیے ترکی ڈیزائن، کوئٹ ڈیزائن، دوبائی ڈیزائن کے ہار، نکلیس، شورٹ نکلیس، کنگن، لچھا، چوکر، وہ ہممہ افسام کی انگوٹیاں بینگالی چویلری ڈیزائنر ایسیس اینڈ کمپنی سے تیار کروائے جاتے ہیں بڑے شورومز کے مخابلے وہی نائن وان سکس ہال مارک زیور ہم سے بنوائیے اور اپنی رقم میں بڑی بچت پائیے فیزا جویلرز نائن وان سکس سونے کا زیور کم سے کم خیمت پر بنایا جاتا ہے فیزا جویلرز نسد سلطان سے خریب پیرڈائز اوٹل نیسم آباد شہر نیسم آباد نہرو پارک پر ہیدر آباد کی طرز کا عربی ڈیزائن کے برخوں اور لیڈیز گارمنٹس کا منفرد شوروم نورا برخہوس جی ہاں نہرو پارک پر نورا برخہوس کا شاندار افتتہ عمل میں آ چکا پروپرائیٹر نورا برخہوس حافظ عطیق احمد کی نگرانی میں نورا برخہوس پر خواتین وہ دو شیصوں کے لیے دیدہ زہر ملبوسات دستیابیں ہمارے یہاں ہیدر آباد کی طرز پر عربی ڈیزائن کے برخیں دوبائی ڈیزائن خطری ڈیزائن مصری ڈیزائن کے برخوں کے علاوہ لیڈی سوٹس اسکاکس فیس پیس نائٹیز اور ڈپٹوں کا میاری سٹاک موجود تو دیر نہ کرے نورا برخہوس پر اپنے منپسند نتنے ڈیزائن کے برخیں اور سوٹس قریدی کرے نورا برخہوس نہروپارک نظمباد رابطہ کرے نائی ڈیبل فور زیرو فائف سیرو ٹو تری نائن ایٹ وقفے کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے مزید خبروں کی چانی نئے سال کی تقریب تمام عوام حکومت کے خواہت وہ ثوابتوں کی پابندی کرتے ہوئے منائیں موپال منڈل اسسائی سائیر ایٹی کا پیان رولز کی قلاف ورزی کرنے والوں پر خانون کے تحت اختمت لینے کا انتباہ دیا موپال منڈل مستقر کے پولیس ٹیشن میں اسسائی سائیر ایٹی نے بھارتی چنل سے بات کرتے ہوئے نئے سال کی تقریبات حکومت کے بتائے ہوئے مشوروں کے مطابق تمام منڈل کی عوام منانے کی خواہت سائیر کی تقریبات کے نام جھن کے شکل میں سڑکوں پر آنے پر خانونی چارہ جوئی اختمات لینے کا انتباہ دیا اور نئے سال کی موقع پر ہر لیک دھیات میں بھاری بندوبست لگانے اور کسی بھی طرح کی بدامنی وہ ناخوشکوار معاملے نہ ہونے کیلئے خبل از وقت پیٹرولنگ وہ نگرانی میں تیزی لائی گئی تمام عوام نئے سال کی تقریب کو خوشیوں کے ساتھ منانے اور اپنے گھروں میں ہی رہتے ہوئے افراد خاندان کے ساتھ مل کر مسارت کے ساتھ منانے کا حسار کیا سڑکوں پر آتے ہوئے شراب نوشی کر کے حادثات کا شکار نہ ہونے کی اپیل کی اور دوہزار اکیس میں کرونا اپنا خہر برسانے کی بات کو فراموش نہ کرنے کا مشورہ دیا اور پھیل رہے اومیکرون سے چھٹکارہ پانے کیلئے ہر کوئی ماسک وہ سوشل ڈسٹرینس کی پابندی کرنے کی خواہش سا ہے کی اور دوہزار بائیس میں ہر کوئی خوشیوں کے ساتھ پورامن زندگیاں تندرستی کے ساتھ گزارنے کی امید سا ہے کی ڈسٹرینس کی پابندی کرنے کی خواہش سا ہے کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کسی دوسرے خوم کی مشابات اختیار کرتا ہے اسی خوم میں اس کا شمار ہوتا ہے جو مسلمان بلخصوص نوجوان لڑکے لڑکیاں نئے سال کا جشن مناتے ہیں وہ غور و فکر کرے کہ وہ کس کی مشابات کر رہے چونکہ مسلمانوں کا نیا سال ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے غیر شرع عمل سے اجتناب کرے اور ہم مسلمان اپنے کلچرل وہ تہذیب کی حفاظت کرنے والے بنیں مولانا عبدالقیم شاکر کے مسلمانوں بلخصوص نوجوانوں سے پرخلو سپل میں جمعیت علمہ زیرا نظام آباد کی جانب سے بلکہ پورے علماء اکرام کی جانب سے ہمارے شہر نظام آباد بطور خاص اور پورے مسلمانوں سے عمومیت کے طور پر یہ اپیر اور خواہش اور گزارش کرنا چاہتا ہوں جو 31 ڈیسمبر کا دن ہے اس دن کو ہمارے بہت سارے مسلمان باز غیر شعوری طور پر اور باز عمدن جانبوج کر نئے سال کا جشن منانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف قسم کے تقریبات منقید کیے جاتے ہیں فام ہاؤس پر جایا جاتا ہے یا گسٹھو کرائے پر لے کر کے وہاں پر مختلف قسم کے ڈانس پروگرام رکھتے ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے اگرچہ کہ اس کے اندر کمی واقع ہوئی ہے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیا سال یہ جو کل آنے والا ہے وہ مسلمانوں کا نیا سال نہیں ہے اسلامی نیا سال اور مسلمانوں کا نیا سال وہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعِ حجرت سے مربوط تھی اور یہ جو نیا سال ہے عیسیٰ بھی نیا سال یہ عیسائیوں سے منصوب ہے اور ان کی جانب سے اس وقت نیا سال منایا جاتا ہے یہ ہمارا نیا سال نہیں ہے یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے اسی طرح آپ سے مبارک بادیاں دینا یا جشن مانانا یہ بلکل غیر شرعی اور غیر اسلامی عمل ہے اس لئے مسلمانوں کو اور بطور خاص نوجوانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے پریس کرنا چاہیے اپنے اسلام کی اور اپنے تہذیب کی اپنے کلچرل کی حفاظت کرنے والے بنیں ہمیں ہجری تاریخ یاد رکھنا چاہیے اور ہجری سان یاد رکھنا چاہیے کسانوں کی بہبودی کے لئے انوکھی اسکیمات عمل میں لاتے ہوئے وزیرالہ کے سیار مسیحہ میں تبدیل ہوئے بودن مارکٹ کمیٹی چیرمن ونکٹ ایشور دیسائی کا بیان کورونا کے بہرانی حالت میں بھی رائیتو بندو فنڈز بینا کسی رکاوٹوں کے اجرا کرتے ہوئے کسانوں کو تاؤن دینے کا اظہار کیا رائیتو بندو اسکیم کے آنٹویں مرہ لے کے ساتھ ہزار چھس سو پینٹالیس کروڑ روپیوں کے فنڈز کی اجرا کرنے کی ستائش ساہر کرتے ہوئے بودن منڈل کے رامپور چورائے کے پاس واقعے چنی کے کھیت میں وزیرالہ کے سیار وہ امیل شکل آمیر کی تصویروں کو دودھ سے صاف کیا کیا اس پروگرام میں بودن مارکٹ کمیٹی چیرمن وی آر دیسائی سابقہ منڈل کے ساتھ مشاویتی سمیتی صدر بی راجفر نے مہمانی خصوصی کے حصے سے شرکت کرتے ہوئے ٹیاریس خائدین کے ساتھ مل کر تصویروں کو دودھ سے صاف کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے کسی بھی ریاست میں نہ دکھائے دیے جیسا تلنگانہ ریاست میں وزیرالہ کیسیا کئی بہبود اسکیمات روبیہ ملا رہے اور وزیرالہ کی کاویشوں سے تلنگانہ ریاست میں فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا جس سے کسان مسرات ظاہر کر رہے اور کوویٹ کے سنگین حالات میں ریاست کی مالی حالت بہرانی کا شکارونے پر بھی بہبود اسکیمات کو بینہ کسی رکاوٹوں کے عمل میں لانے کی بات پتائی اس پرگرام میں وینکٹ رامریٹی مارکٹ کمیٹی وائس چیرمن محمد شکیل ٹیاریس مانڈل سیکریٹری سرپنچیس سوسائٹی چیرمن وہ دیگر نے شرکت کی یہ روزنا منا کسی رکارو چیزتو نارا سنگتی اندرگی دلسو پارٹی لکتی تنگ منا کسی رکارو رائتو بند پتکار نی وامت توم اندرگی رائتو لگوڑ وارو پردی ایل میز ویٹتال گا دبولو کھاتا لالو کٹ آئیں ستار مار ماری ایدو پرتپکشن آئے گلو کسی آر ایچنا ڈبولو جیسکونٹو نارو جیوال بیٹکونٹو نارو ایم آی ایم خائد وہ مصطفہ ویلفیر سوسائٹی صدر شیخ زفر کی کمیشنر آف پولیس میسٹر ناگر آجو سے ملاقات گلہائی پیش کرتے ہوئے استقبال کیا شہر کی اکتیسوے ڈیویزن ایم آی ایم خائد وہ مصطفہ ویلفیر سوسائٹی صدر شیخ زفر نے آج کمیشنر آف پولیس ناگر آجو جنہوں نے چند روز قبل ہی پولیس کمیشنر نیسم آباد کی حصہ سے اپنی عہدے کا جائزہ لیا سیاج ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور کمیشنر آف پولیس ناگر آجو کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور مبارک بات دی اور باتچیت کی اور نیسم آباد پولیس کمیشنر کی حصہ سے چارج لینے پر استقبال کیا سپیکر پوچارام کی کاوشوں سے دیہات تراخیات پر گامزن ہو رہی موسرا ایمپی پی سری راملو زیٹ پی ٹی سی ویجے بھاسکریٹی کا ویان سرکاری اسکولوں کی تراخیات کیلئے کوشش کرتے ہوئے فنڈز منصور کرنے پر ان کا ایسہارے تشکر کیا موسرا منڈل مستقر کے زیلہ پریشد ہائی سکول میں ایسٹی ایف فنڈز سے دو الہہدہ کلاس رومز کی تعمیرات کیلئے ایمپی پی اوما سری راملو زیٹ پی ٹی سی جی ویجے بھاسکریٹی نے سنگی بنیاد رکھا اس مواقع پر انہوں نے کہا کہ سپیکر پوچرام سری نیواز ریڈی کی خصوصی دلچسپی سے فنڈز کی منظوری ملی اور اسکول کی تراخیات کیلئے فنڈز اچھرا کرنے پر ستائش ساہر کی اسکول میں الہہدہ کلاسیس رومز کی تعمیرات سے طلبہ کو کافی سہلیات ملنے کا ایسہار کیا اس پروگرام میں سرپنچ نائب سرپنچ وہ دیگر نے شرکت کی دلوں میں خصومت رکھتے ہوئے آٹو ڈرائیور کا بہمانہ خطل کیے ملزیمان کو پولیس نے ہراست میں لیا ناغرام کے رہنے والے آٹو ڈرائیور ماجد کا خطل کیے دونوں ملزیمان کو گرفتار کیا خطل کا کیس درج کرتے ہوئے ریمان منتقل کرنے کا سی پی ناکاراجو نے ایسار کیا تفصیل کچھ اس طرح پولیس کمیشنر ایٹ آفیس میں پولیس کمیشنر ناکاراجو نے پریس کانفرنس کا انقار عمل ملائیا ڈچپلی منڈل کے بھردی پور بائی پاس روڈ کے پاس ہوئے خطل کی واردات کا انکشاف کیا اس موقع پر انہوں نے اس خطل کی کیس کو حل کیے تینوں اصائز کو مبارک پاتھ دی اور کہا کہ بھردی پور بائی پاس روڈ کے پاس واقعے چھوٹی کنال میں ایک آٹو ڈرائیور کی ناشت برامت ہوئی اور اس کا بہیمانہ خطل کرنے پر کیس کے چھانبین کی گئی اور جائے موقع پر دستیاب ہوئے سراخ سے خاتل کا پتہ لگایا کیا نیسمہ پر شہر کے ناگرام کے رہنے والے آٹو ڈرائیور ماجد کا بہیمانہ خطل کرنے کی شناخت کی گئی اور متوفی کی بیوی کی فریاد سے اس کیس کی تحقیقات کی گئی پھولانگ کے رہنے والے آٹو ڈرائیور زبیر اور اس کے چچا عطیق ماجد کو شراب نوشی کے بہانے بھردی پور کے سردی مخام پر لے کر گئے اور اسے شراب پلا کر دونوں نے چاخو سے حملہ کرتے ہوئے اس کا بہیمانہ خطل کیا ناشت کو نظام ساگر کنال میں پھیک کر رہ فرار اختیار کی جائے موقع پر ملے سراخ سے ملزیمان کو گرفتار کرتے ہوئے تحقیقات کرنے پر اقبال جرم کرنے کی سی پی نے بات پتائی اور اس زاتی دشمنی سے ہی آٹو ڈرائیور ماجد کا خطل کرنے کا اظہار کیا اور کیس درج کرتے ہوئے ملزیمان کو ریمان بھیجوانے کی بات گئی اور اس کیس کو حلکی تینوں اس سائز کو مبارک پاتھ تھی ملزیمان کو ریمان بھیجوانے کی تللی سہیرا بیگم شیخ ماجد دیوریت ہے ڈیسیز ڈونڈنڈو اتن تللی سہیرا بیگم آمیرکا پیریان میراکو 268 crime number 2021 under section 302 case نموت چیزکو نی تکشنا میں ایٹ ویشہ نی انسپیکٹر 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 سٹارٹ جیسی چوز سے بردی پور اختتام سے قبلو پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرکیم پر وزیفے یاپ سرکاری ملازمین پورسکون زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ فلاہی کاموں کے سریعے عوامی خدمت کو ترشیدے سلہ کلیکٹر سی نارائنڈٹی بی سی ہوسٹلو گروکل تعلیمی نظام کو مستحقیم بناتے ہوئے تعلیم کے میدان میں تمام سولتیں فراہم کرنے والی حکومت ٹیارے سے ریاستی بوسرا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی قوم میں اس کا شمار ہوتا ہے نوجوان نئے سال کے جشن سے اجتناب کرے مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے اکابری اوٹو ڈرائیور ماجد ختل کیس پولیس نے کیا ملزیمان کو گرفتار چاچا اور پھتیچے نے کیا بہیمانہ قتل آپ سی رنجش ختل کی وچہ پولیس کمیشنر کی پریس کانفرنس تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جڑے رہے پرواز ٹیوی سے عبد اجازت اللہ حافظ